ہم جو خدبے حاجہ میں پڑھتے ہیں یعنی ہر جمعہ کی خدبے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذات پیدا کیا پھر اس سے جوڑا پیدا کیا اور اس سے سارے انسان اور ساری عورتوں کو پیدا کیا گیا تو یہاں پہ بھی ایک میسج ہے کہ سب لوگوں کا لنک ایک ہی جگہ سے ہے سب کا ممبا ایک ہی ہے اس لئے اس میں ذات برادری کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آخری خدبے میں کہا جو مستدامت کی روایت ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخری نبی اور اپنے آخری خطاب میں کوئی بات کہے گا تو کتنی اہم ہوگی اور کتنی اس کی کمتی باتیں ہوں گی تو اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے والے ہیں اور آخری سب سے بڑا سب سے اہم خطاب ہے اس میں اس چیز کو بھی آپ اپنی خطبے میں لے رہے ہیں کہ ذات برادری کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے تو اس حدیث کا جو الفاظ ہیں میرے خال سے پہلے پیش کر دیئے گے ہوں گے پھر بھی میں تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس میں دیکھیں کئی چیزیں جن کی وجہ سے ذات برادری یا جن کی وجہ سے انسانوں میں تفریق ہوتی وہ سب یہاں پر گنا دیا ایک تو اللہ انہ ربکم واحد کہ تم سب کا رب ایک ہے تو عقیدی کی بنیاد پر اگر کوئی تفریق ہوتی انسانوں میں تو وہ یہاں پر بتا دیئے نہیں بحیثیتے انسان کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے کہ قرآن کی آیت ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے اختلاف کرتے ہو جبکہ ہمارا تمہارا رب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم سب کا رب ایک ہی ہے جب رب ایک ہے تو انسانوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات جو کہی تم سب کے باپ ایک ہیں اسے بھی کوئی فرق نہیں ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی کسی اور کی اولاد ہے تو عقیدے کی بات رکھ دی اور جو ہے آدم علیہ السلام کی بات رکھ دی گی اس کے بعد مکان کی بات تھی کہ عربی کا عربی کو آجمی پر کوئی فضلت نہیں ہے عجمی کو عربی پر کوئی فضلت نہیں ہے تو جو ابھی شیخ صفحان کر رہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی بات ہے ہم لوگ یوپی کے ہیں دوسرے جگہ ساعدہ نہیں ہوتی تو یہ ساری باتیں بھی اس میں آگئی اور ایک چیز تھی رنگ نسل کی والی جو بات تھی وہ بھی حدیث میں آگئی لیکن فرمایا کہ وَلَا أَحْمَرَا أَلَا أَسْوَدَا وَلَا أَسْوَدَا أَلَا أَحْمَرَا کالے کو یعنی کیا کہتے ہیں کالے کو گورے پر نہیں ہے گورے کو کالے پر کوئی فضلت نہیں ہے تو یہ جن چن چیزوں کے وقت سے انسانوں میں تقسیم ہو سکتی تھی وہ ساری چیزیں اللہ اکنسل نے بیان فرما دی آخر میں سب سے اہم بات اللہ اکنسل نے بیان فرمائی کہ اللہ سے اگر کوئی ڈیرتا ہے وہ سمجھو سب سے آگئے ہوگا اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوگی اور قرآن میں بھی وہی بات ہے کہ تم میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ کیاں اگر کوئی بول ہو سکتا ہے سب سے بہتر ہو سکتا ہے تو جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو جو جس کے اندر دنداری زیادہ ہے تقوی زیادہ ہے اسی کو فوقیت دیا سکتی واقعی ذات برادی روگا کوئی فوقیت نہیں دیا گی اب دیکھئے ہمارے یہاں جو تقسیم کا جو موقع آتا ہے وہ کہاں آتا ہے ایک تو شادی بیان میں آتا ہے ایک عہدے وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کسی کو عہدہ دینا ہوا اور تیسرا علمی اعتبار سے آتا ہے یعنی علمی اعتبار سے کسی کو مقام دینا ہوا کوئی علم ہے کوئی بہت بہت جانکار ہے تو ان تمام جگہوں پر اگر ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو کہیں بھی کسی ذات کو دیکھ کے فوقیت نہیں دی گئی وغیرہ کے بارے میں آپ دیکھیں مسلم کی ایک روایت ہے کی ایک مکہ کے جو امیر تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کو امیر بنایا تھا تو ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو بولوایا ان سے ملاقات کی تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس آئے ہو تو مکہ میں تم نے کس کو جو ہے اپنی جگہ پر رکھا وہ نافی بن عبد الحارج تھے تو انہوں نے کہا ابن عبضہ تو کہا کہ من ہوا ابن عبضہ یہ کون ہے تو کہا مولا می موالینا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد ایک غلام ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے ایک غلام کو پورے اسٹیٹ کا ایک حاکم بنا دیا ہے تو انہوں نے کہا تو کہا کہ ہم نے ان کو اس لئے ایک اسٹیٹ کا امیر بنا دیا ہے کیونکہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں اور فرائز کے جانکارے یعنی علم کی بنیاد پر اللہ سے جن کا تعلق ہے قرآن سے اس بنیاد پر پورے اسٹیٹ کا حاکم بنا دیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو ان کی تائید کی تو دیکھیں عہدہ دیتے وقت جو ہے کوئی ذمہ داری دیتے وقت نہ اللہ کے نبی سسم نے کوئی ذات برادی کی تفریق کیے نہ صحابے گرام نے تفریق کیے اور شادی کے موقع پر آپ دیکھیں تو حدسائی بخاری کے ادیسی یہ لوگ چار چیزیں دیکھ کے شادی کرتے ہیں فض فر بزاتی دن تم دینداری کو ترجی دو اور علم کی بنیاد پر آپ دیکھیں تو آپ تو پوری علمی تاریخ پڑی ہوئی ہے محادثیر میں بڑے بڑے اہیمہ میں جن کو پوری دنیا امام منتی تھی کوئی موچی ہے کوئی لبان دودھ بیشنے والا ہے کوئی کپڑا سلنے والا ہے کوئی کس کس ذات کا ہے لیکن ان لوگوں کو اتنا بڑا عالم کہا گیا اور ان کا جو پیشہ تھا اس پیشہ بھی ان کا ایک نام بنا رہا لیکن ان کے پاس علم حاصل کرنے سے وہ چیز مانے نہیں رہی بڑے بڑے اہیمہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے علم حاصل کرتے تھے کتنے آزاد کردہ غلام تھے پہلے غلام تھے بعد میں اتنے بڑے بڑے عالم بن گئے تو کہیں بھی جہاں جہاں بھی موقع دنیا والے جہاں جہاں تفریق کرتے ہیں ذات برادری کی چاہے عوضہ دیتے وقت چاہے شادی کرتے چاہے علمی مقام دیتے وقت ایسے کسی بھی موقع پہ اسلامی تاریخ میں کوئی تفریق نہیں گئی اور یہاں جو ہندوستان میں جو ہو رہا ہے میں نے ابھی ہمارے بھائیوں نے بات رکھی ہے مشایخ نے کہ یہاں جو دوسری قوموں سے جو آ جاتے مسلمان بنتے ہیں ان کی وجہ سے سارے مسئلے بھی ہیں باقی اسلام نے یہ کوئی تعلیم نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی اسلام میں بھی ذات برادری ہوتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی ذات برادری کے مسئلہ یہ دوسرے لوگ آ کے آپ اس میں اسے تقسیم کر لیتے ہیں لیکن اسلام میں یہ سب نہیں سکھا ہے اسلام اس کے لئے ذمہ دار نہیں ہے دوسری قوم سے جو لوگ آئے ہیں وہ اپنی تحذیب لے کر آئیں اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے قرآن و حدیث کو لے لیا محمد سلاصم کو اللہ کے سچے پیغمبر مان لیا لیکن یہ ذات برادری والی چیز اب بھی یعنی تھوڑی نکلنا واقعی اور ہمارا پروگرام میں ہم دھکا مانے کی کوشش کر رہے ہیں